اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد شان اگریکلچر ٹکنولوجی اینڈ انفرمیشن چینل میں ایک نائے ویڈیو کے ساتھ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو گندم کے تازہ ترین ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور پنجاب اور سندھ گندم کی نائے قیمتیں گھر گئی ہیں تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گندم کی قیمتیں کیوں گھریں اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے دوستو ایک تو یہ ہے کہ ناجیز طور پر گندم سٹاک کرنے والوں کے خلاف حکومت نے کریک ڈان جاری کر دیا ہے اور بہت ساری کاروائیاں کی ہیں اور بہت ساری زخیر اندوز مال کو بھی پکڑا ہے جس کی وجہ سے خرید و فروخت میں کمی آئی ہے اور ریٹ بھی کم ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ جو نکل و حمل ہو رہی تھی گندم کی تو اس کے خلاف بھی حکومت نے اچھے قدم اٹھائے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں کیونکہ دوستو جو باہر گندم جا رہی تھی نکل و حمل کر کے تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ رہی تھی جن کے ہاں پیسہ زیادہ تھا تو وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر کے گندم خرید رہے تھے اور انڈا آنے والے وقت میں یعنی جب گندم کی شدید قلعت ہوتی ہے تو ان دنوں میں وہ بہت ہی مہنگے ریٹ میں گندم فروخت کرتے تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے بہت اچھے سٹیپ اٹھائے تو اس وجہ سے گندم کی خرید و فروخت میں کمی آئی تو ریٹ کم ہو گئے ہیں اور دوستو کچھ ایسے ایریے بھی ہیں جہاں ریٹ میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے تو ان ایریوں میں اسلام آباد خیبر پختون خان کشمیر شامل ہیں تو ان ایریوں میں گندم کی ترسل رک جانے کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے پابندیاں لگ جانے کی وجہ سے ان ایریوں میں گندم نہ ہونے کی وجہ سے ریٹ میں کچھ نہ کچھ حد تک اضافہ ہوا ہے باقی جو شہر ہیں جن کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہتا تھا تو ان شہروں میں کچھ ایسے شہر بھی شامل ہیں جن کے ریٹ میں کمی واقع ہوئی ہے اور کچھ جون کے تون ریٹس قیم ہیں اور اس کے علاوہ ہلکی پھلکی کچھ نہ کچھ ہی شہروں میں تیزی بھی ہوئی ہے تو ان کی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دیتا ہوں کہ کیا ریٹس چل رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہے زلہ رحیمیار خان تو اس میں کم سے کم ریٹ جو چل رہا ہے اکی سو پچاس اور زیادہ سے زیادہ بائی سو بیس روپے خان پور میں کم سے کم بائی سو اور زیادہ سے زیادہ بائی سو دس جی خان میں کم سے کم بائی سو اور زیادہ سے زیادہ بائی سو پچاس جھڑو میں کم سے کم اکی سو نبے اور زیادہ سے زیادہ بائی سو پہر پور میں کم سے کم اکی سو پچیتر اور زیادہ سے زیادہ بائی سو رانی پور میں کم سے کم اکی سو ستر اور زیادہ سے زیادہ اکی سو اسی بیرانی میں کم سے کم 2180 اور زیادہ سے زیادہ بائی سو فورڈ عباس میں کم سے کم 2100 اور زیادہ سے زیادہ 2140 حارون آباد میں کم سے کم 2100 اور زیادہ سے زیادہ 2130 فقیر والی میں کم سے کم 2100 اور زیادہ سے زیادہ 2140 تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے شیئر بھی ہیں جن کا ریٹ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کچھ زیادہ بتایا تھا تو اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹس کتنے ڈاؤن ہیں ایک تو وجہ یہ بھی بن دی ہے کہ دوستو سندھ میں گندم کی جو کٹائیاں تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے گندم کے ریٹ میں اور آمد میں کمی آئی ہے حاصل پور میں کم سے کم 2140 اور زیادہ زیادہ 2150 سے 2200 چشتیاں میں 2100 سے 2300 ڈونگا بھونگا میں 2150 سے 2170 خانے وال میں 210 سے 2300 لودرا میں 240 سے 280 حالہ میں کم سے کم 2130 سے 2200 دادو میں کم سے کم 2170 سے 2200 ٹنڈو آدم میں 2130 سے 2200 شداد پور میں کم سے کم 260 اور زیادہ 2200 نواب شاہ میں 2130 سے 2200 سکر میں 2175 سے 2200 گھوٹکی میں 2175 سے 2180 سانگر میں 280 سے 2200 شاہ پور میں 2170 سے 290 تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تازہ ترین ریٹس کیا تھے اور قیمتیں کیوں گری تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ کو ملوم ہو گئی تو دوستو انہائے والے وقت میں کیا حالات پیدا ہوں گے یا کتنی قیمتیں رہیں گی تو اس کی اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو دیتا رہوں گا تو دوستو یہ تھی ویڈیو اور انفارمیشن امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور انفارمیشن بے حد پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ